لِلَّا لَا وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَدِيَ لَا وَشْهَدُوا اللَّا إِلَهَ إِلَّا لَا وَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرِ الْحَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشْهَرَ الْمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَاتٍ ظَلَالَ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِى الْنَّارِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَى اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوهَا تمام قسم کی تعریفات اور حمد و سنہ اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام قائنات کے خالق مالک اور رادق ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انامات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے حمد و سنہ کے بعد لاکھوں کڑوڑوں درودوں سلام ہوں سستی اقدس و مقدس پر کے جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام قائنات کا حادی رہنما مقتدہ پیش وارہ پر امام بنا کر بے جا اور جن کے قلبِ ادھر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتابِ حمید کو نازل فرمایا حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر امت کے عدیبوں پر شہیدوں پر وائدین پر مبلغین پر مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا موضہ سامین اگرامی قدر خطبہِ جمعہ کھڑے ہو کر پڑھانا یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے طبیعت کی کچھ خرابی کی وجہ سے آج آپ کے سامنے چند گدارشات کو بیٹھ کے پڑھاؤں گا اور بیٹھ کے عرض کروں گا موضہ سامین اگرامی قدر سیرت النبی کے باپ کے اندر ہم نے حجرتوں کے باپ پڑھے شہبِ حبی طالب کے باپ پڑھے طائف کا باپ پڑھا اور سنا اس کے بعد یہ جو غم کا سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وقت یہ پیچھے والا سپیکر بات کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم جس طرح ٹوٹے ان کے اوپر پھاہا رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خاص انتظام کیا اس خاص انتظام کو پڑھنے سے قبل یا سننے سے قبل معاشرے میں اس ایک خاص واقعے کے بارے میں جو غلط فہمیاں جو باطل نظریات جو فلسفے موجود ہیں وہ بھی سمجھنا ضروری ہے جیسے ہم نے سیرت النبی سے قبل حجیتِ حدیث کے اوپر دس بارہ خطبات دیئے تھے کہ سیرت النبی سمجھنے پرکھنے پڑھنے سننے سے پہلے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نبی کریم کی ہر عدا دین ہے ہر بات دین ہے ہر اٹھک بیٹھک نشست برہاست تقریر ہر چیز دین ہے کائنات میں کوئی ہستی اس نبی کے علاوہ موجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کیا کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کہ یہ تو دین ہے اور باقی کائنات کی سب سے افضل ہستی نبیوں کے بعد بھی ہو چاہے ابو بکر ہو ان کی بات کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے ان کی بات دین کے مطابق ہے عمر کی بات دین کے مطابق ہے عثمان کی بات دین کے مطابق ہے علی کی بات دین کے مطابق ہے واحد ایک ہستی ایک شخصیت جس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ معاد اللہ محمد الرسول اللہ کی بات دین کے مطابق ہے نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی دین ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی لیکن دکھ ہوتا ہے معاشرے کے اندر بجائے یہ کہ اقرارِ حدیث احترامِ حدیث عزتِ حدیث حدیث آئے سر جھکا لیا جائے باطل فلسفے انکارِ حدیث کے بڑھتے چلے جارے اتنے بڑھتے چلے جارے انکارِ حدیث کے کم از کم برے سگیر پاکو ہند میں چھتیس سے دائد گروہ ہیں ہر منکرِ حدیث گروہ کا علاقی نظری ہے بندہ کس کس کا رات کرے ان کے اصول و ضوابط بھی ایک نہیں بس جس کا جو دل چاہتا ہے میری اقل میں یہ بات نہیں آتی میں حدیث نہیں مانتا میری اقل میں یہ بات نہیں آتی میں حدیث نہیں مانتا ہر بندے کی اقل مختلف ہوتی ہے ضروری نہیں ہر بندے کی اقل میں ایک جیسا دین سما جائے پچھلے دنوں اسی واقعے سے متعلقہ چند آیات کو غامدی صاحب نے بھی پیش کیا اور واقعہ کونس ہے واقعے کے بارے میں سن لیجئے یہ واقعہ نبی کریم کے دل کے اوپر اللہ رب العزت نے پھاہ رکھنے کے لیے آیات دکھانے کے لیے اپنی ڈشانیاں دکھانے کے لیے اس بات کے لیے اس تقامت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا سبحان اللذی اصرا بی عبدی لیلم من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصہ ایک بندے کو اللہ نے رات و رات مسجد حرام سے اٹھایا مسجد اقصہ میں لے کے گیا مسجد اقصہ سے اٹھایا آسمنوں کی سیر کرائی دنیا کے عجائب دکھائے منکر حدیث اٹھتا ہے یہ جی جو مراج کی حدیث ہے میری اقل میں نہیں آتی تیری اقل میں نہ آئیں تو انکار کر دے قرآن پاک کے متعدد واقعات ایسے ہیں جو ان بدبختوں کی اقل پہ نہیں آتے ان کا بھی انکار کر دیں حقیقت میں یہ نہائیت ستھی علم والے اور اسی طرح کے انکار حدیث کے اثر حاضر کئی بہت بڑے سرگنا جن کے بارے میں ہمارے چند سادہ لوہ بھائی بھی اس گلتی اور مغالطے کا شکار ہیں یہ جی منکر حدیث نہیں ہیں غامدی صاحب نے علالعلان ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیا یہ جو پہلی وحی تھی یہ جو ورکہ بن نوفل تھے یہ جو غار حراہ ہے غار حراہ یہ جو وحی اکراہ ہے یہ سارے کا سارا ایک افصان ہے مہاد اللہ یہ بہاری شریف کی احادیث بہاری شریف کی احادیث نمبر تین دنیا کی احادیث کی بیشتر کتابیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں وہی کے آغاز سے اس حدیث سے غامدی صاحب نے ساری کی ساری متفق جو متفق ان علیہ احادیث کی بات نہیں امت کے جماعی موقف کے حلاف ایک موقف قائم کیا کہ یہ جی میری اکل میں بات نہیں آتی چونکہ آپ کی اکل میں نہیں آتی اس لیے انہوں نے اس سارے حدیث کو ساری وحی کی اس قسم کو کیا کہہ دیا مہاد اللہ یہ ایک افصانہ ہے مہاد اللہ یہ ایک افصانہ ہے دلیل کیا ہے دلیل میری اکل ہے کہاں پہ ملے گی میری تفسیر کے اندر آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے میں نے ثابت کر دیا یہ افصانہ مہاد اللہ ماشاءاللہ چودہ سو سال سے امت کے کسی محدث کو کسی صحابی کو کسی تابعی کو کسی تباہ تابعی کو یہ حبر نہ ہوئی جو چودہ سو سال گزرنے کے بعد منکرین حدیث کو ہو جاتی ہے کوئی اٹھتا ہے سفر مراج کا انکار کر دیتا ہے کوئی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے جی سفر مراج ہوا تھا ہوا ہوگا لیکن خواب میں ہوا تھا اور میرے بھائیو خواب کے اندر آسمانوں پہ جانا مسجد اقصہ میں جانا یہ کونسا عجوب ہے یہ کونسے جائب کی بات ہے یہ کونسی آیات دکھانے کی بات ہے خواب کے اندر تو میرا اور آپ جیسا معاذ اللہ توہین تقید نبیوں پہ مقصود نہیں ہے لیکن ان منکرین حدیث کے باطل گندے فلسفہ کا رد کرنا مطلوب ہے اگر خواب کے اندر ہی آسمان پہ جانا تھا اگر خواب کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا تھا تو وہ جو ابو جہل تھا وہ جو قریش مکہ تھے وہ آج خوشکیوں تھے دوڑتے پھرتے تھے دوڑتے پھرتے تھے آج مد آئے گا آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعویٰ کیا ہے آج ہم ابو بکر کو معاذ اللہ پنسا لیں گے ابو بکر کیا ممکن ہے کہ کوئی ایسا ہو رات و رات یہاں سے اٹھے مسجد اقصہ میں پہن جائے مسجد اقصہ سے اٹھے سات آسمانوں کی سیر کرے جنت دیکھے جہنم دیکھے واقعات بیان کرے رستے کے تین کافلوں کا ذکر کرے فلاں جگہ رکا فلاں جگہ رکا فلاں جگہ رکا ممکن نہیں ہے پھر سن لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آگیا بڑا حشتے آج ابو بکر کا ایمان ہل جائے گا ڈول جائے گا ابو بکر نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہا ہے تو میں ابو بکر سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں جائیے ابو بکر کو صدیق کا لقب اس واقعے کی تصدیق کے اوپر ملا اور آج کے ابو جہل آج کے کفار مکہ کی سوچ رکھنے والے آج بھی اس واقعے کا انکار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں قرآن پاک کو بھی وہی مانتے رہیں گے حدیث کو بھی وہی مانتے رہیں گے اور میرے بھائیو اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کا ہر قول وہی ہے رسول اللہ کا ہر فرمان وہی ہے رسول اللہ اپنی مردی سے بولتے ہی نہیں ہیں ان کی ہر گفتار کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس مجود ہے بلفرد بلفرد کسی کے ذہن میں یہ مغالطہ آ گیا کہ فلان جو واقع ہوا تو اللہ کا چیک اینڈ بیلنس مجود تھا اللہ تعالی نے اس کی صلاح کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل ہر عمل دین ہے عقل سے رد کیا جائے گا اور وہ بھی آج کل کے آج کل کے امتیوں کے عقل میں اور میرے بھائیو یہ جو عقل ہے نا اس کا فلسفہ بڑھا ہے ہم جی قرآن پاک کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو احادیث سے ٹکراتی ہیں ماشاءاللہ احادیث اور قرآن آپس میں کبھی نہیں ٹکرا سکتے دونوں وہی ہیں دونوں وہی ہیں دونوں قسمیں وہی کی ہیں کبھی آپس میں تعرض نہیں ہو سکتا کبھی آپس میں ٹکرا نہیں سکتے یہ تیری عقل ٹکراتی ہے تجھے یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں واقعہ میراج کا انکار کر دیا بعض منکرین حدیث نے بعض نے کہا خواب میں ہوا تھا یا علیہ سنت کا اجماعی عقیدہ سن لیجئے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو یہ جو میراج ہوا تھا جاگتی آنکھوں کے ساتھ زندہ بدن کے ساتھ اسی جسم کے ساتھ ہوا تھا یا علیہ سنت کا عقیدہ یہ بھی باتیں غلط ہیں کہ جی باطنی وجود گیا تھا جی ظاہری وجود ادھر ہی پڑا تھا یہ سب باطل فلسفے اور بھائیو اکل کی اگر صرف بات کی جائے ان سے آپ کبھی سوال پوچھنا کہ قرآن پاک کے اندر وہ جو اچانک پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی اچانک بچا دیا یہ اکل میں آتا ہے وہ جو پرندے جن کو زبا کر کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا گیا تھا ٹکرے ٹکرے کر کے ابراہیم نے ندا دی وہ سارے کے سارے ٹکرے آپس میں مل گئے اڑتے ہوئے آگئے اکل میں آتی ہے بات یونس مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے اکل میں آتی ہے بات عیسیٰ بن باپ کے مریم کے گھر پیدا ہوئے یہ ساری باتیں قرآن پاک تھے آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو اکل کا فلسفہ اکل کا فلسفہ اکل میں نہیں آتی اکل میں نہیں آتی یہ قرآن پاک کے اندر دسیوں بیسیوں واقعات ہیں جن کا ہاتھا نہ سائنس کر سکتی ہے نہ طبیعت کر سکتی ہے نہ فیزکس کر سکتی ہے کوئی منقر حدیث اٹھتا ہے جو بات سائنس سے ٹکرائے گی جو بات معاشرے کے علوم و فکر سے ٹکرائے گی ہم اس کو مسترد کر دیں گے اکل کی بنیاد کے اوپر مسترد کرو اصحابِ کحف کو تین سو نو سال اللہ تعالیٰ نے ایک گھار میں سلایا انگار کر دو تمہارے نظر میں آج مجودہ سائنس اسی سو ایک سو پچاس برس سے زائد انسان کا وجود نہیں مانتی قرآن پاک میں تین سو نو برس یعنی سونے کا تذکرہ مجود ہے ایک نبی کے سو سال سونے کا ذکر مجود ہے ایک نبی کی نو سو سال تبلیغ کا ذکر مجود ہے یہ باتیں اکل میں آتی ہیں جب انسان اکل کے پیچھے چلے گا تو بلاہر جب یہ آپ کو اکلیات اکلیات اور قرآن پاک کے دلائل پیش کرتے ہیں قرآن پاک میں یہ جی اکل والوں کے لیے یہ جی سننے والوں کے لیے یہ جی دیکھنے والوں کے لیے بے شک ہے لیکن اکل کی لیمٹیشن ہے اکل وحی کے تابع ہے اکل وحی سے بالا دست نہیں ہو سکتی جب آپ کو اکلی اور منطقی طور کے اوپر اتنا بوسٹ کیا جائے گا ایک دن آئے گا آپ کہیں گے قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہمارے دماغ میں نہیں آتی آ جائے گا وہ وقت آ جاتا ہے منکر حدیث اصل میں منکر قرآن بھی ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتا ہے مفہوظ ہے اس کے حکموں کو نہیں مانتا اس کے اندر جو تشریعات ہیں ان کو نہیں مانتا دلائل سے آپ کے سامنے بات رکھوں میرے بھائیو اکل اکل امر بن الاس آپ کے سامنے چند باتیں ضرور رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس واقعے کی گہرائی میں جانے سے قبل یہ باطل فلسفے اتنے عظیم صاحب بھی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کی مجلس میں ایک فیصلہ یا مشکل سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سن کے مسکرانہ شروع ہو گئے اور امر بن الاس کو کہا اٹھ اس کا فیصلہ کر امر بن الاس نے کہا رسول اللہ آپ کے اتے ہوئے میں فیصلہ کروں میری کیا مجال ہے یہ حق تو آپ ہی کا ہے کہ آپ مجود ہوں فیصلہ کن آثارٹی آپ ہیں قرآن پاک میں بھی مجود ہے حدیث میں بھی مجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں قیامت تک فرق کرنے والے ہوں گے کہ حق کے رستے پہ کون ہے اور باطل کے رستے پہ کون ہے آپ فیصلہ کیجئے کہا حق تو میرا ہے عطابی مجھے کیا گیا ہے لیکن میں یہ اپنا حق تجھے تفویز کرتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسا فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کیا رسول اللہ ہش ہوگے یہ عمر بن الاس تاؤن پھیلا ان کے پاس اصحاب رسول اور تابعین آگئے کہا کیا کیا جائے اب دیکھئے تیری اکل کو مانا جائے یہ جو صحابی رسول ہے جس کو رسول اللہ اپنی زندگی کے اندر حاکم بنا رہے ہیں کہ میری مجودگی میں فیصلہ کر ان کے پاس صحابہ اور تابعین آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تاؤن پھیل گیا اب کیا کیا جائے عمر بن الاس کہتے ہیں تاؤن پھیل گیا ہے بیماری بڑھ گئی ہے ایسا کرو بستر قسو زادے را لو کوئی پہاڑوں میں نکل جائے کوئی وادیوں میں نکل جائے کوئی نہروں کا روح اتیار کرے کوئی دریاؤں کی طرف چل پڑے آرڈر جاری ہو گیا کس بنیاد کے اوپر سمجھ کے غور و فکر کر کے امام ہیں فقی ہیں محدث ہیں فیصلہ کر دیا معاذ ابن جبل آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو بستر باند کے عمر بن الاس نے گورنر نے فیصلہ کر دیا پھیل جاؤ تاؤن پھیل گیا ہے رکو کوئی یہاں سے مت ہلے مجھے عمر بن الاس سے بات کرنے دو عمر بن الاس آپ نے فیصلہ اور آرڈیننس جاری کیا ہے آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے عمر بن الاس نے کہا میرے پاس میری عقل ہے میری فقاحت ہے میری رائے ہے میں نے اپنی عقل کے مطابق جس بات کو بہتر سمجھا وہ نافذ کر دیا کہا رکھیے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجود ہے کیا حدیث ہے جب کسی علاقے میں تاؤن آ جائے ادھر سے باہر نہ نکلو اور اگر باہر والوں کو خبر ہو اس علاقے میں تاؤن مجود ہے وہ وہاں پہ نہ آئیں یہ حدیث مجود ہے جی مجود ہے عمر بن العاص آج کل کے منکرین حدیث کے فلسفے جیسے تھے میری عقل میں یہ آگئے میری عقل نہیں مانتی یہ گارے حراجی گارے حرفت آنا ہے میری عقل میں نہیں آتا عمر بن العاص نے کیا کہا میں حاکم میں والی تو ایک حدیث رسول لے کے آیا ہے اب عمر بن العاص کا آرڈر عمر بن العاص کا فرمان عمر بن العاص کا آرڈینس یہ ہے کہ حضور کی حدیث کو لاگو کر دیا جائے اور عمر بن عاص کے آرڈر کو پینسل کر دیا جائے عقل عقل کیا ہے بتائیے کیا عمدی صاحب کیا آپ کی عقل حضرت عمر سے بھی بلند ہو گئی ہے حضرت عمر پائے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں حلیفہ راشد ہیں مصر کے اندر ہتھ لکھ رہے ہیں قاضیوں کو حکام کو جہاں جہاں قومت پھیلی ہوئی ہے ایک آڈی نیس لکھا حضرت عمر نے حضرت عمر نے کہا آج کے بعد لڑائی ہوئی کسی بندے کا انگوٹھا کٹ گیا انگوٹھا قوت و طاقت میں سب سے زیادہ طاقتور ہے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں عمر کی عقل عمر کی فہم عمر کی زیرک عمر کی دھنائی اس سے کون انکار کر سکتا ہے اپنی عقل سے ایک عدیم الشان آرڈر جاری کر رہے ہیں اپنی دانیست کے اندر یہ انگوٹھا قوت و طاقت میں ہاتھ کی پانچوں انگلیوں میں سے سب سے طاقتور ہوتا ہے اس کو اگر کوئی کٹے گا پندرہ اونٹ اس کی دیت ہوگی ساتھ والی دو انگلیاں قوت و طاقت میں برابر ہیں کام کو سر انجام دینے میں برابر ہیں ان دونوں کی دیت دس دس اونٹ ہوگی اس کے بعد قدر کمزور انگلی آتی ہے اس کی دیت نو اونٹ ہوں گی اور اس کے بعد سب سے چھوٹی انگلی آتی ہے جو قوت و طاقت میں سب سے کم ہوتی ہے اگر یہ کسی کی کار دی جائے لڑائی جگڑے معاملے کے اندر اس کی دیت چھ اونٹ ہوگی حضرت عمر نے آرڈینس کیا جاری کی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بداہرمانوں میں کوئی تعرض ہے رسول اللہ کی حدیث مدینہ میں مشہور تھی کسی کا ہاتھ کار دیا جائے کتنی دیت ہوگی پچاس اونٹ حضرت عمر ان پچاس اونٹوں کی صرف تقسیم کر رہے اپنی اکل سے اپنی رائے سے اپنی فہم و فراست سے پندرہ اونٹ انگوٹھے کے سات والی انگلیوں کے دس دس سات والی انگلی کے نو اور سب سے چھوٹی انگلی کے چھے اونٹ حضرت عمر نے بھی کتنے بنائے ہیں پچاس آرڈینس قاضیوں کے پاس پہنچنا شروع ہو گیا قاضیوں کے پاس پہنچنا شروع ہو گیا مصر کے اندر عوف بن مالک اسی قاضی کے پاس بیٹھے ہیں جہاں پہ آرڈر آتا ہے آرڈر کو پڑھتے ہیں کہا رک جاؤ رک جاؤ ابھی کوئی فیصلہ اس دوران جب تک میں عمر سے بات نہ کر لوں تم نے لاغو نہیں کرنا اور دیکھیں یہ صحابہ کا جذوہ یہ ایمانی غیرت مصر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں زین کو قصہ اس آرڈینس کی ایک کاپی قاتب سے کروائی اور لے کے حضرت عمر کی بارگاہ میں اور دربار میں مصر سے چل پڑے چندی دنوں میں مدینہ پہنچ گئے مدینہ پہنچ گئے حضرت عمر کا دروازہ کھٹکایا عمر آپ نے آرڈینس جاری کی ہے کہ انگوٹھے کی دیئت پندرہ ہیں اور چھوٹی انگوٹھے کی دیئت چھے ہے اور سات پھلی انگوٹھے کی دیئت نو انٹھے ہیں یہ آپ نے کیسے آرڈینس جاری کیا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے حضرت عمر نے کہا میں نے اپنی عقل سے غور کیا میں نے اپنی عقل سے سوچا میں نے بڑا تدبر کیا اور میں نے یہ حساب کتاب نکالا کہ اگر پچاس انٹوں کی تقسیم کرنی ہوں تو ایسے کی جائے گی آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا دلیل ہے یہ چھوٹے درجے کا صحابی ایک بڑے درجے کے صحابی سے بیعث کر رہا ہے حضرت عمر جلیل جلال والے تھے غصے والے تھے تو جو میرے سے اتنی بیعث کر رہا ہے تیرے پاس کیا دلیل ہے ہاں میرے پاس ایک دلیل موجود ہے کیا دلیل ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا اگرچہ انگوٹھا چھوٹی انگلی سے بہت زیادہ طاقتور ہے لیکن رسول اللہ سے یہ فرمان سن لیا تھا کہ دیت کے معاملے کے اندر پانچ کی پانچ انگلیاں برابر ہیں حضرت عمر آج کل کے دور کے مطابق کوئی آمدی ہوتا ڈٹ گئے آڑ گئے نہیں نہیں میری تفسیر پڑھو اور بدبخت تیری تفسیر سے دین کو سمجھیں بخاری اور مسلم سے نہیں سمجھیں یہ کہاں پہ لکھا یعنی تیری پہلے بھی ایسے منکر حدیث گذریں مرکز و ملت چکڑالوی صاحب پرویزی صاحب فلاں کی تفسیر سے دین سمجھائے گا تمہاری تفسیروں سے دین کو سمجھا جائے اور جو حدیث کی اوثینٹک کتابیں ہیں ان سے نہ سمجھا جائے حضرت عمر نے کہا کاتب کو بلایا جائے کاتب آیا کہا لکھو اوپر عمر کا فتوہ اور آرڈیننس لکھو پورے کا پورا فتوہ اسی طرح دوبارہ لکھوایا کہا اب نیچے ایک جملہ لکھو مجھے عوف بن مالک کے ذریعے رسول اللہ کی ایک حدیث پہنچی ہے کہ دیت کے اندر پانچوں انگلیاں برابر ہیں کاتب نے لکھ دیا اب کیا لکھنا ہے اب نیچے لکھ دو عمر کے فتوے کو رد کر دیا جائے اور رسول اللہ کے فتوے کو جاری کر دیا جائے بتائیے اکل اکل انسان کو گمراہ کرنے والی حضرت علی نے اللہ کی قسم کہہ دیا تھا کہہ دیا تھا اگر اکل کا دین کے اندر اس طرح کا معاملہ تھا جس طرح آج میں تمہارے اندر محسوس کرتا ہوں تو میں علی بھی بڑا اکل مند ہوں میں علی کے بات بھی فہم و فراست ہے میں علی بھی فقی ہوں میں علی بھی دانا ہوں لیکن میں نے رسول اللہ کو مسا کرتے ہوئے دیکھا آپ نے پاؤں کے اوپر مسا کیا جبکہ علی کی اکل کہتی ہے کہ مسا اگر ہونا چاہیے تو پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے کیونکہ ہمیشہ ذرات مٹی کوئی بھی چھیر دان لگتی ہے پاؤں کے نیچے لیکن میں نے رسول اللہ کو پاؤں کے اوپر مسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے مسا اوپر ہی ہوگا تیری اکل کو مان لے گا آمدی تیری اکل کو یعنی رسول اللہ کی صحیح حدیث کو چھوڑ دیا جائے اور میرے بھائیو یہ منکرین حدیث کا ایسا وسوسہ ہے ایسا وہمہ ہے جو آج کل معاشر میں پھیل رہا ہے اس لئے یہ باتیں بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک دلیل صرف منکرین حدیث سے پوچھ لیجئے ایک دلیل سینکڑو دلائے لیں سینکڑو باتیں بیسیوں باتیں لیکن جب ان سے بات ہو تو آپ ایک سوال کر کے اس پر رک جائے کریں یہ دائیں نکلتے ہیں بائیں نکلتے ہیں اور کہیں سے حملہ بر ہوتے ہیں ہر ایک کا کلیہ فرق ہے مردار کے بارے میں قرآن پاک بڑا بھرا ہوا ہے مردار حرام ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے مردار حرام ہے لیکن اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس مردار کی تشریع بھی کروائی ہے مردار حرام ہے مطلقاً حرام ہے لیکن رسول اللہ کی حدیث نے دو کا استثناء کر دیا مچھلی پانی سے نکالو بغیر زبا کیے مر جائے مردار ہو جائے امت کے اوپر حلال کر دی آج پوری امت کھاتی بھی ہے بتائیے منکرین حدیث مچھلی جس کو پانی سے نکالا گیا مر گئی قرآن تو کہتا ہے مردار ہے تو کیوں کھاتا ہے کہاں سے کھاتا ہے کہاں پہ ہے قرآن پاک موجود نہیں ہے پھر یہ باتیں اس طرح کی تو بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ نماز کا طریقہ کا ہے رکوع کی سالت کو کہتے ہیں سجدہ کی سالت کو کہتے ہیں یہ جو نماز دن میں پانچ مرتبہ ساری زندگی رسول اللہ پڑھتے رہے اس کی کفیات بھی قرآن پاک میں نہیں ہیں کیونکہ حدیث کی امت کا اجماع ہے امت کا اجماع ہے دو ایک قسمیں ہیں ایک وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ یہ الفاظ بھی اللہ کے میں پڑھا ہوں یہ الفاظ بھی میں اللہ کے پڑھا ہوں میرے بھائیو یہ قرآن اللہ کی قسم نہ آپ کے اوپر نازل ہوا نہ میرے اوپر نازل ہوا جس ہستی کے اوپر نازل ہوا اس نے کہا یہ جو الفاظ اب میں پڑھنے لگا ہوں یہ قرآن کے ہیں صحابہ نے نوٹ کر لیا اور اس کو قرآن بنا دیا گیا اور جو باتیں رسول اللہ نے کہیں اب یہ جو وحی کی قسم ہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں الفاظ اللہ کے نہیں ہیں لیکن مراد اور حکم اللہ کا ہے وہ حدیث بن گئی یہی وحی کی دو قسمیں ہیں اور دونوں کو محفوظ یہ بھی عجیب مغالتہ انہوں نے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے یہ قرآن سارے کا سارا محفوظ ہے کیسے کس نے کہا ہے قرآن کتاب کی شکل میں ناضل ہوا جس قرآن کو جس طریقے سے اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اپنے پر لیا اسی طریقے سے اسی انداز سے انہی اصحاب کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اللہ رب العزت نے مفوظ کیا اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں مجود ہے وَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَ اے رسول اپنی زبان کو تیز تیز مت چلائیے اس خوف سے کہ آپ کو کہیں دھول نہ جائے اللہ تعالیٰ کے ذمہیں ہیں اس کو یاد کروانا اور اس کا بیان کرنا اور بات یہاں تک ہوتی تو مکمل ہے لیکن اللہ نے منکرین حدیث کے قیامت تک کہ شکال کو رد کرتے ہوئے کیا کہا وَعَنْزَلْنَا إِلَئِكَ الذِّكَرْ وَعَنْزَلْنَا إِلَئِكَ الذِّكَرْ اے رسول اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو آپ کے اوپر نازل گیا لِتُو بَيِّنَا لِنَّاسِ مَا نُزِلَا إِلَيْهِمْ تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کر دیں کہ اللہ کی طرف سے حکامات کیا کیا نازل ہو رہے ہیں مجھے بتائیے ایک عام فہم مثال آپ کو بڑی دفع دی ہے یاد رکھیے آپ کسی دردی کے پاس جائیں اس کو کہیں میرا سوٹ سی دے میں تجھے سیمپل دوں گا اس کے مطابق سی دیں اچھا جی سیمپل دے دیں نہ میں سی دوں گا پھر آپ اس کو کال کریں سات سو مرتبہ آپ اس کو کال کریں میرا سوٹ سی دیں اور آپ اس کو سیمپل دے ہی نہ ہر دفعہ فون پہ کے سیمپل کے مطابق سی سیمپل کے مطابق سی سیمپل کے مطابق سی سیمپل آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہو سیمپل آپ نے دردی کو دیا ہی نہ ہو آپ اس کو سات سو کیا چوتھی دفعہ کہیں گے نا یار جو میں نے تجھے سیمپل دیا ہے اس کے مطابق سی دیں وہ کہے گا کیسا جاہل آدمی ہے سیمپل دیتا نہیں ہے مجھے نمونہ پیش کرتا نہیں ہے اور بار بار قیدت ہے کہ اس کے مطابق سیدھے معاد اللہ معاد اللہ مثال صرف سمجھانے کے لیے پیش کی ہے اللہ کے ساتھ کوئی مثال نہیں جج دی اس رب نے اس قرآن پاک کے اندر سات سو سے زائد سات سو نہیں سات سو سے زائد مقامات کے اوپر بلواستہ یا بلاواستہ تجھے اور مجھے کیا حکم دیا ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَحُدُوهُ جو رسول اللہ دے اس کو پکڑ لو جس سے روکے رک جائے جو کوئی چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے وہ رسول اللہ کی اطاعت کرے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ان سات سو مقامات کے اوپر ایک مقام ایسا بھی آیا اللہ کہہ اٹھا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَا تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی ایک نمونہ ہے ایک سیمپل ہے آج کے بعد زندگی گزارنی ہے تو اس رسول کے سیمپل اور نمونے کے مطابق گزارنی ہے بتائیے سات سو مقامات پہ اللہ جس رسول کے پیروی کا اطاعت کا حکم دے رہا ہے جس نمونے کی تقلید کا حکم دے رہا ہے وہ نمونہ ہی مفہود نہیں اس کے صبح و شام مفہود نہیں اس کی نمازیں مفہود نہیں اس کی زکاة مفہود نہیں اس کا حج مفہود نہیں اس کے معاملات معاشرتی ادواجی اگر سارے کے سارے مفہود ہی نہیں تو اللہ ہم سے ڈیمانڈ کیوں گا رہا ہے اللہ ہمارے سے یہ ڈیمانڈ کیسے کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے وہ سیمپل ہی مفہود نہ رکھا ہو اللہ کی قسم منکرین حدیث جب بکواس کرنے پر آتے ہیں تو ان باتوں کی بکواس کرتے ہیں امہات المومنین نے تحارت کے عداب کیوں بتائے اور بدبختو اسی لیے بتائے کہ رسول اللہ کی زندگی تیرے اور میرے لیے اللہ نے نمونہ بنا دی ہے تحارت بھی کرنی ہے تو ویسے کرنی ہے جیسے رسول اللہ نے حکم دی ہے اس لیے بتائیں ان کو یہ باتیں اتراز کی لگتی ہیں یہ چیز تحارت کے مسائل امہات بیان کر رہی ہیں تحارت کے جو گسل کے مسائل امہات بیان کر رہی ہیں اگر یہ بیان نہ کیے جاتے پھر تو اتراز بنتا تھا ان کو بیان کرنے پہ اتراز الٹی چال دماغ نے کیسا فطور ڈالا ہوا ہے اکل نے کیسا دھوکہ دی ہے اور میرے بھائیو اللہ کی قسم وہی کی جو دو قسمیں ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی الفاظ میں ادا ہوئی ہے ایک اللہ رب العزت ہی کے الفاظ میں ادا ہوئی ہے اور دونوں کی حبر رسول اللہ نے دی ہے عجیب فلسفہ ہے رسول اللہ یہ کہیں کہ میرے پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ کا یہ کلامہ اس کو تو مان لیں نہیں اور رسول اللہ جب کوئی حکم دے اس کو نہیں مان لیں یہ کونسی بات ہے اور میرے بھائیو حتیٰ کہ اس قرآن پاک کی ترتیب صرف ترتیب کے اوپر روشنی ڈالیئے صرف ترتیب کے اوپر غور کیجئے رسول اللہ کے اوپر سب سے پہلی وہی کونسی نازل ہوئی ایک قرآن کہاں پہ موجود ہے تیس میں پارے میں پہلے پارے میں کیوں نہیں قرآن کی ابتدا وہاں سے کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا نازل تو پہلے ہوئی تھی لیکن رکھی قرآن کے آخر میں جائے گی یہ حدیثیں تو ماننے نہیں ہیں یہ حدیثیں ماننی ہیں اور اپنی من چاہیے جو بات اپنی اکل میں نہیں آتی اس کا انکار کر دینا بھائیو یہ مضمون یہ فلسوا بڑا طبیل ہے لیکن ایک مثال رکھتے اپنی بات کو حتم کروں گا وہی کی جو دو قسمیں ہیں آپ نے یہ تو بڑا سنا ہوگا وہی کی دو قسمیں قرآن حدیث دین قرآن و حدیث کا نام ہے لیکن اللہ کی قسم قرآن پاک کے اندر بھی حدیث کو کتاب اللہ کہا گیا کتاب اللہ بھی کئی مرتبہ حدیث کو کہا جاتا ہے کئی مرتبہ قرآن کو بھی کہا جاتا ہے لیکن حدیث کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال کیا اور حدیث میں تو اس کی مثالیں بے شمار ہیں اِنَّا عِدَّتَ الشُحُورِ اِنَّا اللَّهِ سْنَا عَشَرَ شَحْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ بتائیے اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اِنَّا عِدَّتَ الشُحُورِ اِنَّا اللَّهِ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی بارہ ہے کہاں پہ فِي كِتَابِ اللَّهِ اٹھائیے پورا قرآن پاک صرف منکرین حدیث سے یہ سوال رکھ دیجئے کہ اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے اس قرآن کے اندر وہ بارہ مہینے جس کی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بارہ مہینے کتاب اللہ میں مجود ہیں اٹھائیے پورے قرآن سے نکال کے دکھا دیجئے ہم مان جائیں گے اگر حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا لیں گے آپ کو بارہ مہینے مل جائیں گے منہا عربعات الحرم ان میں سے چار حرمت والے ہیں اٹھائیے قرآن پاک یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہاں پہ ہیں چار حرمت کے مہینے قرآن پاک میں کہاں اگر حدیث کو قرآن سے ملائیں گے تو مل جائیں گے ان منکرین حدیث سے آپ پوچھیں گے نا ظاہرہ جواب ہوتا نہیں یہ جی بارہ مہینے کتاب اللہ سے مراد اگر قرآن لیا جائے واقعی قرآن میں تو نہیں ملتے لیکن یہ تاریخ سے مل جائیں گے ارے بدبختو تاریخ پہ تم ایمان لے کی آئے اور حدیث کا انکار کر دیا یہ کیسا فلسفہ ہے اس سے بہتر تھا کہ کہہ دیتے حدیث سے مل جائیں گے اور اس کی یہ مثال ایک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اس نے رسول اللہ کو آکے کہا اقضی بیننا بکتاب اللہ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے رسول اللہ نے جواب دیا لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِکِتَابِ اللَّهِ اور فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِ ہی کے الفاظ دیگر حدیثوں میں موجود ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ میں کتاب اللہ سے تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اور یہ بات لمبی چوڑی ہے محتصر یہ ہے اس فیصلے کی رسول اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کرتا ہوں اور تین شکے لگا دی گئی ایک شک یہ تھی کہ جس عورت کے ساتھ بچے نے برائی کی ہے وہ عورت شادی شدہ اس کو سنگسار کر دیا جائے یہ بچہ کمار ہے اس کو سوک کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے تمہارے اوپر یہ حدے لگاؤں گا اب ہے کسی منکری حدیث میں سے جرت کسی کی کسی غامتی میں یہ جرت ہے وہ کہہ دے کہ رسول اللہ نے قسم تو یہ کھائی تھی میں فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا لیکن جب لاغو کرنے کی باری آئی تو باہر سے کر دیا مواز اللہ اگر حدیث کو بھی کتاب اللہ وحی کی قسم مانا جائے گا بات سمجھ آ جائے گی کہ سوک کوڑوں کی صدا تو قرآن پاک میں مجود ہے ایک شک مجود تھی اور دوسری جو رجم کی صدا ہے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے وہ کہاں پہ ہے حدیث میں مجود ہے دونوں کو اکٹھا کیا گیا رسول اللہ نے کتاب اللہ سے فیصلات جاری کر دیا اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق ان آیت